آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کہا ہے وہ مدہ دیش کے گرہ منتری عمیت شاہ کے ایک بیان سے جڑا ہوا ہے عمیت شاہ کے بیان کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں اس کا فیصلہ آپ کیجئے گا لیکن بیان ایسا ہے جس پر چرچہ ہونی بہت ہی ضروری ہے دیش بر کے اندر کورونا کے لوگ ڈاؤن کیے گئے پہلا لوگ ڈاؤن 25 ماہ سے شروع ہوا پھر اس کے بعد دوسرا لوگ ڈاؤن کیا گیا پھر تیسرا کیا گیا پھر چوتھا کیا گیا اور آج کل پانچوہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے جسے انلوک نمبر ون کا نام دیا جا رہا ہے ایسے میں مزدوروں کی حالت کتنی گمبیر ہے اس کی ناجانے کتنی اسٹوریز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھیوں گے کوئی پیدر چلتے چلتے مر گیا تو کوئی سڑک پر حادثے کا شکار ہوتے ہوئے مر گیا کوئی ماہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے پائی جس کی وجہ سے اس نے سوسائیڈ کر لی تو کوئی ماہ اسٹیشن پر مر گئی اور بچہ اس کو سوتا ہوا سمجھ کر کے جھجوڑتا رہا ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی ساری اسٹوریز آنے کے باوجود کیا آپ سارا الزام مزدوروں کے سر رکھ سکتے ہیں اور آخر ایسا کیوں ہوا کہ مزدور سڑک پر اتر آئے اور ان کو ریولٹ کرنا پڑا اور ان کو پیدل نکلنا پڑا اس کو لے کر کے دیش کے گرہ منتری امیت شاہ کا کہنا یہ ہے کہ مزدوروں نے اپنا سیم کھو دیا یعنی کہ جو صبر ہوتا ہے وہ کھو دیا چار پانچ دن کی عوستہ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد سرکار نے سب ہی انتظام کر دیئے اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس سبات کو کتنا سچ مانا جا سکتا ہے کیونکہ پچیس مارچ سے لے کر کے ابھی تک کا جو سمی رہا ہے اس میں کتنی سویدھائیں ملی ہیں مزدوروں کو یہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں نہ ان کو پروپر بس مل پائی نہ ان کو کورنٹین سینٹر میں کھانا مل پایا اور نہ ہی ان کو جو شرانت تھی جو کیمپ بنائے گئے تھے جو پرواسی مزدوروں کے لیے بنائے گئے تھے ان میں کسی طرح کی کوئی سویدھائیں دی گئی یہاں تک کہ بیس پچیس لوگوں کے لیے ایک سابون کا استعمال کیا جاتا تھا ایک بالٹی ہوتی تھی نہ آنے کے لیے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سمیہ کا کھانا ملتا تھا یہاں تک کہ جب شرمک ٹرین چلائے گئیں ان میں سے چالیس ٹرین اپنا راستہ بھٹک گئیں جس ٹرین کو ایک دن کے اندر اپنی منزل پر پہنچنا تھا وہ ٹرین چار دن میں اور پانچ دن میں پہنچی تین دن کے اندر چھے سمیہ کا کھانا کم سے کم ملنا چاہیے تھا دو سمیہ کا کھانا مزدوروں کو ملا ایسے میں بھی اگر امیت شاہ یہ کہتے ہیں کہ مزدوروں نے اپنا سبر کھو دیا سرکار تو اپنا کام کر رہی تھی تو اس بیان کو کتنا صحیح ٹھہرائے جا سکتا ہے آپ امیت شاہ کے اس بیان کو کتنا صحیح مانتے ہیں یہ ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جاہیں جا کر کے اپنی راہ میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ